وَذَكَرَ جَمَعَاتٌ أَنَّ السَّلْطَانَ صَلَحَدْدٍ يُوسْفَ بَنَ عَيُوبَ الصَّاحِبَ مِصْرَ وَالْشَامِ وَالْحِجَازِ وَالْيَمَن وَفَاتِحَ الْوِلَادِ وَمُنْكِزَهَ مِنْ يَدْ عَبَدَتِ الْأَسْنَامِ سُلْطَانَ صَلَحُدْدِنَ عَيُوبِ رَحْمَتُ اللَّا لَيْهِ عظیم خادم اسلام مسلمان حکمران سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ مصر شام حجاز یمن کے بادشاہ بہت سارے شہروں کو فتح کرنے والے یہود و نصارہ کفار سے شہروں کو آزاد کروانے والے وَهُوَ مِنْ عَجَلْ مُلُوكِ الْإِسْلَامِ اسلام کے عظیم بادشاہوں میں صرف بادشاہ کا نام سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ اُحْدِيَتْ لَهُ مِرْوَحَتٌ مَكْتُوبٌ فِي أَحَدِ وَجْهِيْهَا حَذِهِ حَدِيَّةٌ مَّا اُحْدِيَمْ مِسْلْحَا لَقَا وَلَا لِي أَبِيْكَ وَلَا لِي أَحَدٍ مِنَ الْمُلُوكِ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کو مدینہ پاک ایک معزز شخص نے خجور کا بنا ہوا ہاتھ کا پنکھا بطور توفہ بھیجا سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کو مدینہ پاک ایک معزز شخص نے خجور کا بنا ہوا ہاتھ کا پنکھا بطور توفہ بھیجا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ایک طرف لکھا تھا بادشاہ اس طرح کا توفہ نہ کبھی تجھے ملا نہ تیرے باپ کو ملا نہ آج تک کسی بادشاہ کو ملا اور وہ توفہ مدینہ پاک ایک معزز شخص نے بیدا تھا فغدبا سلطان جلال میں آگئے غزقناک ہو گئے کہ اتنی بات مجھ سے کہی کہ اس طرح کا توفہ نہ کبھی تجھے ملا نہ تیرے باپ کو ملا نہ آج تک کسی بادشاہ کو ملا سلطان جلال میں آگئے ثمہ کلب الوجہ الآخر پھر اس پنکھے کی طرف الٹی سائیڈ پلٹی اس طرف دو شیر لکھے ہوئے تھے اور جو قاسد وہ پنکھا لے کر آیا تھا جو پنکھا لے کر آیا تھا اس قاسد نے کہا اے بادشاہ جلال میں نہ آئیے غزقناک نہ ہوئیے غزقناک نہ ہو دوسری طرف بھی دیکھ لیجئے دوسری طرف کیا لکھا ہے ادھر تو یہ لکھا ہے نا کہ اے بادشاہ اس طرح کا توفہ نہ کبھی تجھے ملا نہ تیرے باپ کو ملا نہ آج تا کسی بادشاہ کو ملا آپ جلال میں آگئے دوسری طرف بھی دیکھ لیجئے دوسری طرف دو شیر لکھے ہوئے تھے دوسری طرف لکھا ہوا تھا انا من نخلت تجاور قبرن ساد من فیہ سائد القلق ترہ شملتنی سادت القبر حتہ سر تو فی راحت ابن ایجوب اکرا لکھا جائے پادشاہ میں اس مبارک خجور کا پنکھا ہوں جو آقا کے روزہ ایجبر کے قریب ہے مبارک خجور کا پر دکھا تھا انا من نخلت ان تجاور قبرن ساد من فیہ سائر الخلق ترہ شملتنی سادت القبر حتی سر تو فی راحت ابن عیوب اکرا دکھا تھا بادشاہ میں اس مبارک خجور کا بنا ہوا پنکہ ہوں جو مسجد نبوی کے اندر ہے جو آقا کے روزہ پاک کے قریب ہے بادشاہ نے جب یہ پڑھا نا اب سلطان کا رد عمل دیکھو پنکھے کو چوما سر پر رکھا کہنے لگا سچ لکھا ہے واقعی اس طرح کا تفاہ نہ کبھی مجھے ملا نہ میرے باپ کو ملا نہ آج تک کسی بادشاہ کو ملا کیوں اس خساہ کو سبب پڑھایا کرو میند تابہ داری اس سہرے پاک محمد دی ڈون جاتے ہے سرداری اٹھتے پہن دے ٹردے پھردے میند کلمہ جاری محدورہ جنگ میند بھولایا بھی ازلو کس پڑھائی